بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مصول ہو سکے دوستو آج ہم جس کمپنی کو انالائز کریں گے اس کا نام ہے گلیکسو سمیت کلائن کنزیومر ہیلتھ کیر پاکستان لیمیٹڈ یہ سٹاک مارکیٹ میں فارمسیوٹیکل سیکٹر کے اندر ریجسٹر ہے اور اس کا سٹاک مارکیٹ میں سیمبل جی ایس کے سی ایچ ہے اس کمپنی کی پرنسیپل ایکٹیوٹی منفیکچرنگ مارکیٹنگ اینڈ سیلز آف کنزیومر ہیلتھ کیر پرڈکٹ ہے گلیکسو سمیت کلائن کنزیومر ہیلتھ کیر پاکستان لیمیٹڈ ایک سبسیڈوی ہے گلیکسو سمیت کلائن کنزیومر ہیلتھ کیر بی وی کی اس کمپنی کی پیرنٹ کمپنی دیکھی جائے تو فائزر کنزیومر ہیلتھ کیر ہیلتھ کیر ہولڈنگ اللی سی کی بتیس فیصد پیرنٹ کمپنی میں پارٹنرشپ ہے اور گلیکسو سمیت کلائن کنزیومر ہیلتھ کیر ہولڈنگ لیمیٹڈ جو کہ یوکے کی کمپنی ہے اس کے اندر سکسٹی ایٹ پرسنٹ ہولڈنگ ہے ڈاؤن دا لائن اگر ہم کرتے آئیں گے تو اس میں آراؤنڈ پانچ سے چھے اور کمپنیاں انوالو ہیں اور لیٹر آن یہ تقریباً پچاسی اشاریہ آٹھ فیصد شیئر ان لوگوں کے پاس ہیں اب ذرا ہم اس کے فینینشلز کی طرف نظر دھڑاتے ہیں کارنٹلی اس کی پرائز دو سو ستاون روپے انیس پیسے اس کے شیئر کی فیس ویلیو دس روپے اس نے اپنا ففٹی ٹو ویکس کی ہائیس پرائز جو ٹچ کی وہ تین سو پانچ روپے اس نے اپنے ففٹی ٹو ویکس کی جو لوئس پرائز ٹچ کی وہ دو سو نو روپے پچتر پیسے اس کا سٹاک مارکیٹ میں فری فلوٹ تیرہ اشاریہ اکتیس پرسنٹ ہے اور اگر ہم اس کے ٹوٹل شیئر دیکھیں جو کہ سٹاک مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں وہ ہیں ایک کروڑ پچپن لاک ستاون ہزار سمتھنگ اور جبکہ ٹوٹل شیئر جو اس کے اویلیبل ہیں یہ جو بھی میں نے شیئر بتائی یہ تیرہ اشاریہ اکتیس پیسد ہیں اور ٹوٹل شیئر تقریباً یارہ کروڑ ستر لاکھ کے لگ بگ ہیں اور اگر ہم اس کی لاسٹ ون ایئر کی گروہ دیکھیں تو وہ نیگٹیو میں ہیں تقریباً دو پرسنٹ اور لاسٹ ون مند کی تقریباً اشاریہ پچاسی پرسنٹ اپ سائیڈ اس نے دکھایا یہ ایک شریعہ کمپلائنٹ سکرپٹ ہے اس سکرپٹ کی ایئر اینڈنگ جو ہے وہ دسمبر میں ہے اور اس کی ان اماؤنٹ ٹرم آخری ٹونٹی سیشنز میں دیکھیں تو چار روپے پچانوے پیسے کی اس نے گروہ حاصل کی اور اگر ہم دیکھیں تو ایک لو والیوم سکرپٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کمپنی کی بک ویلیو ان کے فینینشلز کے مطابق پچاس روپے چار پیسے اور ایکسپیکٹڈ فیر ویلیو جو کہ ریزلٹ اچھا آنے کی وجہ سے کافی بہتر آ رہی ہے ساٹھ روپے سات پیسے مطلب آلموسٹ ٹونٹی پرسنٹ کا انکریز جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اب ذرا ہم اس کے لاسٹ فائی ویئر کے ریزلٹ دیکھیں تو دوہزار سترہ میں اس نے سات روپے انتالیس پیسے کا ای پیس شو کیا اور ڈیویڈنٹ اپنے شیئر ہولڈر کو پچاس پرسنٹ دیا مطلب پانچ روپے کے حساب سے ڈیویڈنٹ دیا دوہزار اٹھارہ میں نو روپے اٹھارہ پیسے کا ای پیس اور پچاس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ مطلب پانچ روپے کا ڈیویڈنٹ دوہزار انیس میں دس روپے چوہتر پیسے کا ای پیس اور پچاس پرسنٹ ڈیویڈنٹ دوہزار بیس میں دس روپے اٹھتر پیسے کا ای پیس اور پچاس پرسنٹ ڈیویڈنٹ دوہزار اکیس کے پہلے کورٹر میں پانچ روپے پچیس پیسے ای پیس دو ہزار اکیس کے دوسرے کورٹر میں پانچ روپے سٹھ سٹھ پیسے سکسٹی سیون پیسے ای پیس اور دو ہزار اکیس کے تیسرے کورٹر میں تین روپے یارہ پیسے کا ای پیس شو کیا ٹوٹل کمولیٹیو تینوں کورٹر کا ہو جاتا ہے چودہ روپے تین پیسے کا ای پیس انہوں نے ابھی تک شو کیا اور انہوں نے اپنے شیئر ہولڈر کو ابھی تک کوئی پی آؤٹ نہیں دیا یوزیلی ان کا ٹریک رکارڈ یہ سجسٹ کرتا ہے کہ یہ پانچ روپے کا ای پیس دیتے آئے ہیں اور وہ تقریباً ایئر اینڈنگ کے اوپر ہی انہوں کیا جاتا ہے اور اگر پچھلے پانچ سالوں کے ریزلٹ کو کمپیر کیا جائے تو ابھی تک نائن منت کے جو ای پیس وائز ارننگ شو کی گئی ہے وہ پچھلے پانچ سالوں میں فل ایئر کی ای پیس سے زیادہ ہے اگر ہم ان کا نو مہینوں کے ریزلٹ کا ریویو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں ان کے برینڈز دیکھنے پڑیں گے جس سے ہمیں یہ انڈسٹینڈ ہوگا کہ ان نو مہینوں میں یا پچھلے سال میں ان کی ای پیس ایون کوویڈ کے باوجود کافی بہتر رہی اور ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے فارمسیٹیکل سیکٹر ایک واحد ایسا سیکٹر رہا ہے کوویڈ یا کوویڈ کے آن ورڈ جس کو کافی پروفیٹی بیلٹی یا کافی مارجن ملا کیونکہ کوویڈ ایک ایسی ٹرم تھی یا ایسی ٹرمنالوجی انٹریڈیوس کی گئی ایسی بیماری آئی جس کی وجہ سے فارمسیٹیکل سیکٹر کے کچھ خاص کمپنیوں نے بہت زیادہ ارننگ کی جیسے کہ میں نے برینڈ کا ذکر کیا تو سب سے پہلا ان کا جو سب سے بڑا برینڈ مانا جاتا ہے وہ پیناڈول ہے دوسرے نمبر پہ سی اے سی اے تھاؤزن پلسر کیلشیم کی جو گولی ہوتی ہے جو کیلشیم کے لیے یوز کی جاتی ہے سی اے سی وہ ان کا برینڈ ہے سینسوڈائن پیرادون ٹیکس اس کے بعد وولٹرال اینو آئیوڈکس اور ہیڈرازول یہ ان کے بڑے میجر برینڈز ہیں جن کی سیلز بہت زیادہ ہوتی ہے اب ان کے پیناڈول اور سی اے سی جو ہے اس کی سیل خصوصاً کوویڈ اور ڈنگی میں بہت زیادہ ہوئی ایون دو اگر آج کل کے سٹیٹس دیکھے جائیں آج کل کی فارماسیٹیکل مارکٹ کو چیک کیا جائے تو پیناڈول مارکٹ میں شارٹ ہو گئی ہے ایئر ٹو ایئر گروت کمپیر کی جائے نائن منت کے حساب سے تو تقریباً بائیس پرسنٹ ان کا کور بزنس میں اضافہ ہوا مطلب انہوں نے بائیس پرسنٹ اپنا جو بزنس ہے وہ بڑھایا پروفٹیبیلٹی مارجن کو دیکھا جائے تو تقریباً ستائیسے شارعہ چھ پرسنٹ پروفٹیبیلٹی مارجن ان کا بڑھا کوارٹر ہوئی سیلز دیکھی جائے تو دوسرا کوارٹر سب سے بیس پرسنٹ جس میں پانچ ارپے سٹھ سٹھ پیسے سکسی سیون پیسہ جو ہے نا انہوں نے پروفٹ ای پیس شو کیا لیکن تیسرا کوارٹر ان کا تین ارپے یارہ پیسے پر آیا اس کی سب سے اہم ریزن یہ تھی کہ ڈالر پرائس اوپر گئی اور یہ کافی زیادہ راو مٹیریل پین اڈال یا ڈیفرن پرڈکٹ سے لیے امپورٹ کرتے ہیں امپورٹ کرنے کی وجہ سے اس کی راو مٹیریل کی پرائس اوپر گئی جس کی وجہ سے ان کا پروفٹیبیلٹی مارجن نیچے آ گیا اسی چیز کو ان کے چوتھے کوارٹر کے ریزلٹ میں وٹنس کیا جا سکے گا کہ ڈالر ریٹ میں جو انسٹیبیلٹی آئی راو مٹیریل کی پرائس اوپر جائے گی اس وجہ سے ان کی سیلز یا پروفٹیبیلٹی امپیکٹ ہو سکتی ہے دوسری بڑی آئیٹم جو انہوں نے اپنے فیئرز یا فیوچر پلاننگ کے اندر انہوں نے ظاہر کیوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کمیوٹ ٹو دی پرڈکٹ ٹو دی لوکل مارکیٹ اس کے اندر ان کو پروبلمز فیس کرنے پڑ رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فیکٹری سے کوئی پرڈکٹ جو ہے وہ لوکل مارکیٹ تک رسائی جو ہے اس کے اندر پروبلمز آ رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج کل کے دنوں میں اگر کسی کو بھی ڈنگی یا کوئی پروبلم ہو رہی ہے اس میں پیناڈول کی رسائی مشکل ہوئی جا رہی ہے اور وہ کافی دکانوں پر اویلیبل نہیں ہے یہ لیٹسٹ نیوز ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا چوتھا کوارٹر ہے جس طرح تین روپے یارہ پیسے تیسرے کوارٹر میں ایپی ایس آئی چوتھے کوارٹر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈیڑھ روپے سے ڈھائی روپے کے درمیان کی ایپی ایس داؤنڈا لائن انہیں ایک یہ بھی ایڈوانٹیج ہوا کہ فارمسیٹیکل پرائسز اوپر گئی جس سے ان کو بینیفٹ ہوا اور یہی چیز انہوں نے بتائی بھی ہے کہ لاسٹ یئر کے کمپیریزن سے اس سال کا کمپیریزن میں پینیڈول کی پرائسز کافی اوپر گئی ہے اب ریٹ وائز اگر کمپیر کیا جائے تو دوہزار سترہ اٹھارہ میں دوہزار سترہ میں سات روپے کے لگ بگ سات روپے تئیس پیسے کے لگ بگ اس کی ایپی ایس تھی اب اگر ریٹ وائز کمپیریزن کیا جائے تو دوہزار سترہ میں سات روپے انتالیس پیسے ایپی ایس تھی اور اس کا ٹریڈنگ پرائس جو رینج تھی وہ دو سو سے دھائی سو کے درمیان تھا دوہزار اٹھارہ میں جب نو روپے اٹھارہ پیسے کی ایپی ایس آئی تو اس نے اپنا ہائیس پانسو اٹھارہ روپے ٹچ کیا اور زیادہ تر اس نے جو ٹریڈ کیا وہ تقریبا چار سو سے پانسو کے درمیان اور اگر ڈاؤن دا لائن بھی اس نے دیکھا تو ساڑھے تین سو کے درمیان یہ ٹریڈ کرتی رہی دوہزار انیس میں کوویڈ سے پہلے یہ کمپنی اس کمپنی نے اپنا ایور لویس شو کیا تھا جو کہ ایک سو ستا سٹھ ایک سو ساٹھ کے لگ بگ تھا لیٹر آن یہ کمپنی کبھی بھی اس پوائنٹ پہ نہیں آئی ایون کوویڈ کے پیریڈ میں بھی اس نے جو سب سے لویس ٹچ کیا تھا وہ آراؤنڈ ایک سو نوے اسی کے درمیان رہی اور ٹو ہنڈر پلس لیول اچیو کیا صرف ایک دفعہ اس سال میں دو سو نو کے لگ بگ گئی اور واپس ریٹائن آکے تقریباً سوہ دو سا سے دو سو ساٹھ کی رینج میں ٹریڈ کرتی رہی اب اگر ہم اس کے ریزلٹ کو سامنے رکھیں جو کہ اراؤنڈ سولہ روپے کے لگ بگ اس کی ای پی ایس آنے کے چانسز ہیں فولیئر کے اور جو کہ ایور ہائیسٹ ہے جب سے یہ کمپنی بنی ہے دو ہزار پندرہ اون ورڈ جب سٹاک مارکٹ میں ریجسٹر ہوئی ہے اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی پرائیس وائز گین کتنا حاصل کیا پچھلے پچھلے لاسٹ ون یئر میں تو یہ تقریباً تین پرسنڈ ڈاؤن گئی ہے اپنی پرائیس سے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی تک پرائیس کے اندر اپنی ای پی ایس گروت نہیں شو کی اب ہمارے مطابق اس کمپنی میں مومنٹم تو ڈیو ہے کیونکہ ای پی ایس بہت اچھی پوسٹ ہونے جا رہی ہے لیکن آخری کورٹر میں صرف دو روپے یا دھائی تین روپے کی ای پی ایس آنا جو کہ فیکٹر میں نے بتائے ہیں اس کی وجہ سے اس کمپنی کو شاید ایڈ ڈے اوف ریزلٹ یا اس جب ریزلٹ پوسٹ ہو تو اس ٹائم تو شاید ایمپیکٹ آئے ایک آدھے دن کے لیے لیکن اس سے پہلے یہ مومنٹم ضرور حاصل کرے گی ہمارے مطابق جو اس کی فرس ٹارگٹ پرائیس ہیٹ ہونی چاہیے وہ تین سو روپے سے لے کے تین سو دس روپے کے درمیان اسے ضرور ٹریڈ کرنا چاہیے پوسٹنگ یا فائنل ریزلٹ آنے سے پہلے یہ تین سو دس روپے کو ہٹ آسانی سے کر جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کمپنی کا ایک یہ ڈراؤ بیک بھی ہے کہ ابھی تک انہوں نے جو اپنے شیئر ہولڈر کو ڈسٹیبیشن کی ہے وہ صرف پانچ روپے کی ہے مطلب ففٹی پرسنٹ ڈیویڈنٹ انہوں نے نوز ہمیشہ کرتے آئے ہیں ہر سال میں ففٹی پرسنٹ ہے جس کا مطلب پانچ روپے ڈسٹیبیوٹ کی ہے ان کے ریزلٹ میں ریزلٹ میں کافی زیادہ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے ایک اچھی پوسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر کمپنی بونس شیئر اناؤنس کرے جیسے ہی کمپنی بونس شیئر اناؤنس کرتی ہے تو تین سو پچاس کا ٹارگٹ اچیو کرنا مشکل نہیں ہوگا لیکن جیسے ٹرنڈ لائن جاری ہے اور جو خدشات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں تین سو دس کا ٹارگٹ تین سو سے لے کے تین سو دس کا ٹارگٹ اسے ہٹ کرنا چاہیے اور پراببلی اس ٹریڈنگ اس کی جو ہے اگلے تین سے چھ مہینوں کی وہ دو سو نوے سے تین سو بیس کے درمیان ہونی چاہیے اس کو وہ پرائس سسٹین کرنی چاہیے اور کنٹینیوٹی اس کی آنے والے کورٹر کے ریزلٹ میں جو کہ اپریل میں اس کا فرس کورٹر اناؤنس ہو رہا ہوگا تو اس ٹائم اگر اس کی کنٹینیوٹی رہتی ہے تو ہم اس پرائس کو اسے سسٹین کرتا ہوا دیکھیں گے ایک چیز یہ بڑی واضح ہے کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر میں یہ ایک بڑا جوائنٹ ہے گلیکسو سمیتھ کلائن کنزیومر ہیلتھ کیر اس کے اندر ہولنگ لے کے رکھنا لانگ ٹرم کے لیے ایک اچھی چیز ہے یہ ایسا شیئر ہے کہ مارکٹ میں نیگٹیوٹی آئے تو یہ اپنے آپ کو بہت جلدی ریکاور کرے گا ابھی اس کا لو والیم سکرپٹ ہے یہ لو والیم سکرپٹ کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی جلدی اوپر جالا جاتا ہے ڈاؤن سائٹ بھی اسی طرح جاتا ہے لیکن اگر آپ کے فنڈامنٹلز بہت اچھے ہیں جس طرح کہ اس نے پچھلے پانچ سالوں میں ہر سال اس کی ایپی ایس بڑھتی آئی ہے تو الٹی میٹلی اس کا زیادہ نیچے جانا مشکل ہے لوگ جو سیف انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے یہ شیئر بہت اچھا ہے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ